اس لیے کہ یہ پیچھے پڑ جائیں گے اس لیے کہ یہ نقصان کر دیں گے نفع نقصان تو اللہ کے ہاں لکھا ہے ان دوں نے کیا ہمیں نفع نقصان دینا یا نقصان پنچانا ہے اگر میرے مقدر میں کوئی نقصان لکھا ہوا ہے تو میں سمجھوں گا اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہے وہ اللہ کی طرف سے آئے گا اس میں ڈر کی کیا بات ہے جب ہمارا ایمان ہی یہاں سے شروع ہوتا ہے تو پھر ہم اس کے حوالے سے ہی بات کریں گے آگے میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا کہ کس طرح سے انہوں نے عوام کے عرب ہار روپے لٹے ہیں اور ان کے کان پہ کوئی جونگ نہیں رہی رہی صاف سترے پروٹوکول میں یشیاں کر رہے ہیں کسی کو کوئی پروائی نہیں ہے کہ غریب آدمی روتا مر گیا ہے اس کو کچھ دے نہیں رہے اور خود یشیاں کر رہے ہیں پرائیویٹ جیٹ میں پھر رہے ہیں معاملات کر رہے ہیں مجھے کسی کا کسی کا کوئی دکھ نہیں ہے کوئی جہاز میں پھرے یا کستی میں پھرے یا کوئی جس طرح ہیلیکوپٹر میں جو اس کا کوئی دکھ نہیں ہے دکھ اس چیز کا ہے کہ غریب آدمی کے خون پسینے کی کمائی جو ہے اس کے ساتھ آپ نے کیا کیا لہذا فیصلہ یہ کیا گیا کہ جو غیر قرونی ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے یہ ہمارے چیئرمن پاکستان طریقہ انصاف کا بھی اعلان تھا وزیر اعلیٰ پنجاب کا بھی اعلان ہے اور ایز ای منسٹر ہاؤزنگ میرا بھی اعلان ہے ایز ای سینئر منسٹر میرا بھی اعلان ہے اکروس دی بورڈ سب کے ساتھ بلا تفریق بلا امتحاص سب کے ساتھ وہی ہوگا جس نے غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائٹی بنا کے غریبوں کا پیسہ ہڑپ کیا ہر ادارے کو منیج کرتے ہیں بھائی بڑے طاقتوار ہیں ہر ادارے کو منیج کرتے ہیں لہٰذا اب تھوڑی ڈیٹیل آپ کے سامنے میں رکھوں گا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک ہاؤزنگ سوسائٹی ہے ریوریج اس کے حوالے سے آپ کے سامنے ڈیٹیل شیئر کرنا بڑی ضروری ہے وہ کس کی ہے وہ کیا کر رہا ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں علیم خان صاحب کہ جناب میں نے ایک چینل خرید لیا ہے میں جس کی مرضی عزت اچھا لوں بزار میں ڈال دوں جو مرضی کروں کیونکہ میں لہور کا مالک ہوں میں جو مرضی کر لوں پچھلے دس دن سے پندرہ دن سے دو ہفتے سے تین ہفتے سے کردار کشی کی جاری ہے میری بھی پچی سال ہو گئے مجھے پولیٹکس کرتے ہوئے ان سے زیادہ الیکشن جیتا ہوں ان سے زیادہ وزیر رہا ہوں لہور کا کوئی بندہ اٹھ کے کوئی اشارہ نہیں میری طرف کر سکتا کہ کسی کی مکان دکان پلاڈ کے اوپر میں نے کوئی خدا نہ ہستا بری نظر سے دیکھا ہو اور مجھے ایک بھیانک سا بنا کے بھیانک میں ان کی شکلیں آئی دکھاؤں گا انہوں نے کیا کیا ہے آپ چینل کے مالک ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ جس کی مرضی عزت اتار دیں آپ یہ اس کو بتائیں جو لہور میں نیا آیا ہو میں لہور میں نیا نہیں آیا ہم آٹھ سو سال سے ہزار سال سے یہاں پر رہ رہے ہیں اور اسی لہور میں رہ رہے ہیں آپ کسی اور کو بتائیں کسی اور کو دکھائیں اپنا چہرہ ہم نو دولتی ہیں نہیں ہیں ہم قبضہ گروپ نہیں ہیں لوگ مجھے پچیس سال سے ویسے ووٹ نہیں دیتے کسی وجہ سے ووٹ جاتے ہیں اس کی کوئی ریزن ہوگی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے جو مرضی چلا دیں آپ نے پانچ عرب کا چینل خرید لیا تو آپ نے لوگوں کا خرید لیا پچیس سال میں تو آپ آپ نے جو چلایا جو دیکھا ہے آج میں بیان کروں گا آپ کو یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے آپ نے چینل خریدا میں بھی ایک چینل لے کے پھر وہ کروں گا جو آپ یاد رکھیں گے یہ کیا طریقہ کار ہے کہ بغیر کسی تصدیق کے بغیر کسی بات کے جو موں میں آیا آپ کہتے جا رہے ہیں اس وجہ سے کہ فیڈرل گورنمنٹ آپ کے ساتھ ملی اور آپ اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں آج آپ اس کے ان کے دن چھلا بن گئے ہیں یہ ڈیٹیل تھوڑی سے میں دکھاتا ہوں چلائیے جی میں آپ کو بتاتا ہوں پیچھے آئے سلائیڈ پہ یہ ایک ریوریج ہے جی سوسائٹی سات سو پینسٹھ کنال اس کی ٹوٹل جگہ ہے ملتان روڈ کے اوپر دوزار چار میں آئی دوزار چھے میں منظور ہو گئی کوئی امار خانسہ ہیں ان سے انہوں نے لی ریوریج ریوریج لینے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ دوزار دس میں انہوں نے لے لی اور لینے کے بعد انہوں نے اس کا نام بغیر اپروول آف دی ایل ڈی اے جو ایک قانون ہے ادارہ ہے انہوں نے نام رکھ لیا پھلے پارکی ویو ویلاز پھر رکھ لیا پارکی ویو سٹیز دونوں ایل ڈی اے سے منظور نہیں ہیں کسی طرح منظور نہیں ہیں دوزار دس پھر انہوں نے کیا کیا میرے پار ایک 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 چیز کی ڈیٹیل ہے ایک ایک چیز کی ڈیٹیل ہے اور کوئی ایک پیپر کی شکل میں نہیں ہے بیس بیس پیپروں کی شکل میں ہے یہ آئے ایل ڈی اے کے پاس کہ ہمیں ریوائز پلان کے اندر ہماری سکیم کو ایکشنڈ کر دیں دوزار بارہ میں ایل ڈی اے نے کہا کہ یہ ذریعی اراضی ہے یہاں پر آپ ہاؤزنگ سوسائٹی نہیں بنا سکتے اس کو ریجیکٹ کر دیا آپ صرف سات سو پینسٹھ کنال جو جگہ ہے وہاں تک رہیں گے انہوں نے جمع کروایا ریجیکٹ ہو گئے اس کے خلاف یہ سیکٹی ہاؤزنگ کے پاس گئے سیکٹی ہاؤزنگ نے بھی اس کو ریجیکٹ کر دیا اس کی ڈیٹیل بھی میرے پاس موجود ہے یہ ریوائز پلان یہ لیٹر اس کے اندر ہر چیز موجود ہے ہر چیز موجود ہے انہوں نے ریجیکٹ کر دیا اکیس چھے دوزار بارہ کو اور تیرہ میں بھی ور جگٹ کر دیا جی سیکٹی ہاؤزنگ کے پاس گئے انہوں نے کہا کہ ماسٹر پلان جو دوزار چار کیا اس کے مطابق یہ گرین ایریہ ہے یہاں پر تو آپ بنا ہی نہیں سکتے ایک انچ آگے نہیں جا سکتے انہوں نے بھی ان کا کیس کو ریجیکٹ کر دیا یہ اس کی کپی ہے انہوں نے کیا کیا کہ یہ کورٹ میں بھاگ کے چلے گئے کورٹ سے سٹے لے ہے سٹے کا کیا مطلب ہے سٹیٹس کو آپ کچھ نہیں کریں گے وہ کچھ نہیں کریں گے جس پارٹی کے خلاف آپ کو شکایت ہے ایز اٹس رہے گا لیکن کیونکہ میں نے آگے بتایا کہ ان کی گردنیں موٹی ہو گئیں اور پھندے چھوٹے پڑ گئے تو انہوں نے غیر قانونی طور پر جو ایریا تھا اس ایریا کے اندر ڈیولمنٹ کرنا شروع کر دی اس معاملے میں لڈی اے نے کموں بیش ستارہ سیونٹین نوٹیسز بیجے سترہ دوزار دس سے لے کر دوزار بائیس تک سترہ نوٹیسز یہ کپی ہے سترہ کی لیکن اپنا کام انہوں نے جاری رکھا اور ایلیگل نام یوز کرتے رہے پارک ویلاز پارک ویو پارک ویو سٹی وغیرہ وغیرہ میں پچھلی پارک ویو سٹی کا بھی آپ کو بتاؤں گا پارک ویو کا وہ بھی ابھی بتاؤں گا بھولتا نہیں میں یہ نوٹیسز سترہ نوٹیسز یہ انہوں نے کسی ایک کو لفٹ نہیں کرائی پھر آگے لڈی اے کی جو ڈریکٹر ہیں انہوں نے تفصیل کے ساتھ ان کے جواب میں جواب لکھا جو کہ آج بھی عدالت کی کاروائی کا حصہ سپیکنگ آرڈر کہ آپ لوگوں کو زمینیں بیشتے جا رہے ہیں پیسے لوگوں سے لیتے جا رہے ہیں یہاں پر ایک انچ آپ کوئی ڈیولمنٹ نہیں کر سکتے ایس پر لاہور کے ماسٹر پلان کے طے کر ہی نہیں سکتے کیونکہ رونا رویا جا رہا تھا کہ مجھے پولٹیکل وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے اور بتا نہیں رہے تھے صحیح بات کہ جناب میں نے تو سارا کام ہی غلط کیا ہوا ہے پھر اس کے بعد کیا ہوا پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ عدالت میں چلے گئے عدالت میں گئے تو وہاں پر انہوں نے اس کے بعد جو زمین تھی ایگری کلچر لینڈ اس کے اوپر خود با خود ہی انہوں نے تعمیرات شروع کر دی ہیں ایل ڈی اے نے ان کو پھر بھیجا اپنی طرف سے چلان یہ اس کی کوپی ہے کہ آپ غیر قانونی طور پر نہ پلاٹ بھیج سکتے ہیں نہ اخبار میں اشتیار دے سکتے ہیں یہ بھیجا اس کی ڈیٹیل ہے اور یہ میجسٹریڈ کو بھیجا ہے ڈویلمنٹ اتھورٹی لاہور کی ان کے کام پر کوئی چیز نہیں رہی دوہزار بارہ کے اندر وہاں پہ ایکشن ہونے گیا وہاں پہ فائرنگ کی گئی وہ ڈیپٹی ڈیریکٹر صاحب تھے کریشی صاحب وہ ملک سے ہی چلے گے باہر ڈرکے مارے ہی چلے گے اس کی یہ ایف آئی آر دوہزار بارہ میں اور اس ایف آئی آر کا مقمکہ ہوا اس وقت کی حکومت نے کیا کیونکہ صاحب بڑے تیز آدمی ہیں ایک طرف پی ٹی ای کا جلسے کروا رہے تھے اور ایک سائیڈ پہ ساتھ ساتھ دون لی کے جلسے بھی کروا رہے تھے اور جو یہ کہتے تھے ریکارڈ کی بات ہے کہ میرے بغیر پی ٹی ای چل نہیں سکتی آج ان کے بغیر پی ٹی ای چل رہی ہے دکھ تکلیف کوئی اور تھی تو غصہ میرے بھی نکل رہا ہے روزانہ کی بنیاد پر میاں اسرم اقبال روڈا میں کر گیا میرا روڈا سے روڈا ایک کمپنی ہے ایک آثورٹی ہے اس میں میاں اسرم اقبال تو اب آیا ہے آپ کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی آپ کی غالباً خواہشات کچھ اور تھی جو پوری نہیں ہوئی جس کا غصہ نکل رہا ہے بڑھاس نکل رہی ہے آگے چلیے ایک منٹ یہ ہے جی گرین کلر کا سات سو پینسٹ کنال کی یہ جگہ ہے جو ریور ایک جائے باقی جتنا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا کلر یہ ساری زرائی لینڈ ہے جو انہوں نے جو ای ڈی سی آر ہوتا ہے اڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر رویڈیو جس نے لکھا کہ یہاں پر آکی کوئی زمین کی فرد جاری نہیں ہو سکتی کچھ نہیں ہو سکتا اس کے باوجود انہوں نے یہ کیا سٹیمپے پرو کے اوپر اور یہ ساری کی ساری اس پوری سوسائٹی کے اندر ایلیگل ہے یہ ساری تعمیرات ایلیگل ہیں اس کو کوئی بندہ لیگل کاری نہیں سکتا کوئی نہیں کر سکتا ہوئی نہیں سکتی کوئی قانونی مجود نہیں ہے کہ اس کو غیر قانونی کا قانونی کر دیا جائے اور اس کے اندر پھر کیا کیا کہ انہوں نے یہ دیکھیں جی یہ مختلف اخبارات میں ہم نے اشتہار دیئے تیرہ کے قریب ہیں دوزار بارہ سے دوزار بائیس تک یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو پلوٹ لے گا وہ خود ذمہ دار ہوگا جو پلوٹ لے گا یہ غیر قانونی ہیں یہ سات سو پینسٹھ کے علاوہ جو یہاں پر خریدے گا اس کے فلاں فلاں بلوک میں جو خریدے گا وہ غیر کرنے کیونکہ جو جاتا تھا اس کو مارتے تھے ابھی میں آگے جا کے آپ کو دکھاؤں گا انہوں نے کیا کیا ہے پچھلے دنوں میں آگے چلیں یہ سارا دریاء کا ایریہ ہے یہ وہ ایریہ ہے جہاں پر دریاء کا فلٹ سلاب آتا ہے سلاب آتا ہے وہ والا ایریہ ہے اس کو ادروائز آپ یہاں پر کوئی کنسٹرکشن یعنی کہ دریاء کا جو بیڈ ہے اس کے اندر جاگے لوگوں کو انہوں نے بنا دیئے ہیں مقام کل ایک میں بات بھولنا جاؤں یہاں پر اگلی سلائیڈ آئیے یہ اس کا ماسٹر پلین ہے جس کے تحت انہوں نے یہ سارا کیا ہوا ہے انہوں نے یہ جنگل ہے یہاں پر رکھ جوک ہے انہوں نے اس نے اوپر بھی قبضہ کیا ہوا ہے ساتھ سو کنال ارازی کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے انہوں نے ایریگیشن کی کل ہم نے لینڈ ادھر سے ریکاور کرائی ہے پچپن کنال پچپن کنال ارازی کل ان سے مطلقہ ریوینیو آفیسر نے جا کے چھڑائی ہے اس پر اگردہ کیا ہوا ہے گورنمنٹ کی لینڈ ہے اس کے اوپر گھر بنوا دیئے ہیں بیجزی ہے میں نہیں کہہ رہا ریوینیو ریکارڈ کہہ رہا ہے کہتے ہیں جو جناب بیان شرم اکبال روڑا میں کوئی قبضہ میری تو ایک انچ زمین نہیں ہے ادھر میرا تو تلقی نہیں ہے ادھر سے تو ذرا مجھے آپ ذرا بتائیں گے کہ یہ جو پچپن کنال کل جگہ آپ سے ریٹریو کروائی ہے ہم نے آگے نکالیے گا آگی آپ کے پاس یہاں پر ایریگیشن کا کوئی تھا ایک کنال آتی تھی نیر ٹائپ اس کو سارا اوپر سے بند کر کے زمین کو وہ کوئی ڈیڑھ کلومیٹر سے زیادہ لمبی ہے اور پچاس فٹ چوڑی ہے اس کے اوپر قبضہ کر کے گھر بنوا دیئے ہیں پھر چینل تو خرید نہیں سی نا پھر چینل تو خرید نہیں تھا پھر لوگوں کی عزتیں تو اچھانی تھی پھر تو بتانا تھا کہ میرے ہاتھ میں یہ جن ہے جو بولے گا اس کے اوپر چھوڑ دوں گا چھوڑ دو اسی وجہ سے تو پبلک آپ کو بار بار ریجیکٹ کرتی رہی ہے اللہ اور کی زور لگا چکے لیکن پبلک ریجیکٹ کرتی رہی ہے پبلک کو اصل چہرے کا پتہ ہے آپ نے بتانا ہے لوگوں کے کہ میاں سرم اقبال قبضہ گروپ ہے آپ کو بتانے کی ضرورت ہے مجھے بتانے کی بھی ضرورت نہیں آپ کو یہ بھی خیال نہیں آیا کہ الزام کس پہ لگا رہے ہو اور جی فرنٹ مین ہوگے ہم نے آپ کی تمام فرنٹ مینیاں دیکھی ہوئی ہیں میں آگے جا کے بتاتا ہوں آگے آ جائیں یہ کولیکٹر کا لیٹر ہے جس کو لکھا کہ یہاں پہ کوئی فرد جاری نہیں ہو سکتی یہ سوئی گیس کو لکھا واسا کو لکھا بجلی کو لکھا بجلی دپارٹمنٹ کو لکھا لیسکو کو لکھا کیونکہ پیسے چلاتے ہیں لے لی جس طرح بھی ایڈورٹیزمنٹ کے لیے یہ پیمرہ کو لکھا کہ کوئی ایڈورٹیزمنٹ نہیں ہو سکتی یہ بھی لیٹر لکھ دیا اس کی ڈیٹے ہیں میرے پاس پی ایچے کو لکھا کہ جناب یہ غیر قنونی بورڈ لگا کر انہوں نے غیر قنونی بورڈ کیا لگانے پاکستانی کھلاڑیوں پلیئر کے اوپر پارک سٹی کا نام لکھ دیا گیا غیر قنونی ہاؤزنگ سوسیٹی لوگوں کا ارد بورڈ کھا گئے ہیں اور ایڈورٹیزمنٹ چٹے صاحبز اترے بن کے ان کی کمیز کے پیچھے شڑ کے پیچھے لگا رہے ہیں کہ پارک وہی انہیں سپانسر کی ہے یعنی کہ اے شیردہ عیسیٰ ہو گیا یہ کام انہوں نے کی یہاں تک یہاں تک لوگوں کے ذہن میں اپنے ایمج بیلڈنگ کرنے کے لئے کر رہے ہیں اور پتہ نہیں غریبوں کا مجھے بتائیں کہ جس نے دو مر لے گا تین مر لے گا اس ہاؤزنگ سوسائٹی کے اندر پلات لیا اس کا کیا بنے گا کئی آئیں گے آپ تو ایک مسال ہے نا یہاں پہ ہزاروں مسالیں ہیں دس سے پندرہ ہزار پلات اس سوسائٹی کے اندر اپنی زمین جتنی انہوں نے خرید دی ہے اس سے زیادہ بیچا ہوگا ہے یہ پی ٹی اے کو لکھا کہ ان کے اوپر بین کرے ان کا اشتہار نہ چلائیں آگے آ جائیں آگے یہ درہا آگے یہ یہ سارا دریہا ہے یہ ایریل ویو ہے یہ یہ سارا دریہا ہے یہ دریہا کی لینڈ اور یہ پارک ویو اور آپ بتائیں کہ اس کا فاصلہ کتنا یہ ایریل ویو لی ہے دو دن پہلے یہ 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 ان کی ریور ہے جہا جسے یہ پارک ویو کہتے ہیں اور یہ دریہا اور دریہا یہ آ رہا ہے اور یہ سارا تو یہاں پر کیا رہ جاتا ہے آپ خود دیکھ لیں اور لوگوں کو یہاں پر یہاں پر گھر بنا رہے ہیں اور مینج کیا جاتا ہے ان کی ہاؤزنگ سسائٹی کا آپ رپورٹر ہیں ذرا جا کے باہر بیٹھیں ادھر لوگ کیا کہتے ہیں جا کے باہر بیٹھیں لوگ جھولیاں اٹھا اٹھا کے بددویں دیتے ہیں کہ جس کی ہے ہی جمعہ زندگی میں جمعہ پونجی وہ ہے تو وہ کدھر جائے گا آگے آ جائیں آگے چلے جی جی یہ میں نے آپ کو بتا دیا آگے چلیں یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کس طرح سے انہوں نے ادھر دی اور اس کے بعد ریجیکٹ ہوئی پھر سیکٹی آوزنگ کے پاس نیکسٹ یہ یہ ریزنگ ہے کہ اس کو ریجیکٹ کیوں کیا گیا ہے اس کو اچھا ایک بات یہ پی ٹی آئی کے دور میں ریجیکٹ نہیں ہو رہی یہ پہلے دور میں جن کے یہ چہتے بنے ہیں جن کو آج کل انہوں نے سوشل میڈیا بنا کر دیا ہے کہ کردار کشی کرے ان کی شاید یہ پیچھے اٹ جائیں کردار کشی کا سل علیم خان نے مریم صاحبہ کو بنا گیا دیا ہے کہ کردار کشی کرو اور خوب کرو جتنی کر سکتے کرو وہ اتنے میں خوش ہے کہ اس نے میڈیا سل بنا دیا ہے سوشل میڈیا سل کیونکہ ہر جگہ پر اپنی قیمت اس بندے کی قیمت لگا کے قیمت دیکھے آتے ہیں آگے چلیں یہ تمام چیزیں ڈیٹیل آف دی ایکشن جو ہم نے لیے ہیں میں نے تمام ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ کس وقت پر کیا ہوا کس ڈیڑ پر کیا ہوا کس طرح ہوا کیوں ہوا وہ تمام چیزیں ہیں آگے چلیں اب وہ ویڈیو دکھائیں درہا مجھے چار دن پہلے وہاں پر روڈا نے ایکشن کیا جو روڈا کی ڈیٹیل ہے اس پہ جائیں نہیں اس پہ جائیں وہ جو انجری والا ہے اس کو بند کریں یہ دیکھیں یہ ریوڈیو آفیسر مطلقہ نے ادھر ایکشن کیا اس کی گاڑی توڑی ایسی کی اس کے ڈرائیور کو نکالا اور اس کو مارا اس کا سر دیکھ لیں کس طرح سے پھاڑا انہوں نے بدماشی کی پہلے دوہزار بارہ میں کی تو بندہ ملک سے باگ گیا اب یہ کی یہ دیکھ اچھا اس کو کرین سے نیچے پھینکا ہے یہ تو سرکاری ڈیوٹی کرنے کیا ہے یہ ریوڈا کا ملازم ہے یہ ریوڈا نے اس کو نوٹسیز صرف کی ہیں بھائی نوٹسیز یہ ڈیٹیل ہے اس سوسائٹی کو یہ ڈیٹیل ہے یہ ریوڈا نے دوبارہ اور بھی لکھے کہ ہم نے یہ ایکشن لینا ہے آپ غلط کر رہے ہیں کیونکہ اب اس کی زمین جو ہے اس سوسائٹی کی زمین آگی ہے اس میں ریوڈا میں یہ بھی لکھیں یہ آپ دیکھ لیں وہاں پہ پولیس والوں کا مارا وہاں پہ اے سی کی گاڑی توڑی اے سی کے ڈرائیور کو مارا لفٹ اپریٹر کو نیچے یہ اس کی گاڑی توڑی ہے اسسسٹنٹ کمیشنر کی گاڑی توڑی ہے نو گو ایریہ ہر جگہ پہ اندر جتنی بھی وارٹر کورسیز جو آتے ہیں ان کے اوپر قبضہ کیا ہے اگلی بات یہ ایف آئی آر ان کے خلاف درج ہوئی ہے ایک روڈا نے کروائی ہے اور ایک ایسی نے کروائی ہے یہ دو ہے آگے آجائیں اب جو ان کی پارک ویو پہلے تھی ائرپورٹ والی یہ ایف آئی آر کی ڈیٹیل ہے مصوب پہ تین سو دو کی ایف آئی آر بھی ہے میرے پاس وہ ایف آئی آر مجود ہے قتل اس نے کھڑے ہو کے کروائی ہے اندر لکھاو ہے طریقہ واردات یہ ہے کہ دو بہن بھائی چار بہن بھائی ہیں ایک بیج دیتا ہے تین نہیں بیج دیتا ہے کسی وجہ سے ایک کو ساتھ ملاتے ہیں باقیوں کو مار دیتے ہیں میں وزیر تھا اس وقت میں وزیر تھا طریقہ واردات یہ ایف آئی آر کی ڈیٹیل ہے بول دیتا ہوں لکھ لیں تصدیر کر لیجئے گا تین سو پچپن بھائے پچانوے بھائے دوزار دو مقدمہ نمبر پندرہ چھے دوزار دو تھانہ شمالی چھونی اپنا ڈی ایس پی ایس اچو لوگو آتے تھے اپنا پٹواری تصیل دار لوگو آتے تھے بات چل نکلی ہے تو دور تلک جائے گی یہاں نہیں رکھے گی یہ دور تلک جائے گی یہ پہلی کس دے رہا ہوں دوسری کس آئے گی جتنی کردار کشی کرنی ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے کر لو میری جو کچھ کرنا ہے کر لو جہاں کئی اگر تمہارے بس میں آئے تو میرے سامنے الیکشن بھی لڑ لینا مجھے بتا درہا کس ہلکے میں آگے میں لڑنا ہے جو آج کھلا چیلنج ہے میرا بتاؤ کدھر آگے لڑوں ہلکہ اپنا پسند کرو ادھر میں آتا ہوں ہلکہ پسند کرو مضبوط ہلکہ لینا تمہیں کسی ورکڑ سے پالا پڑا ہے کسی رئیس زادہ سے پالا نہیں پڑا جو ڈر جائے گا میرے باپ نے میرے دادا نے میرے پردادا نے میرے دادا کے دادا نے اس شہر میں کھیتی بڑی کی ہے یہ پانچ ایف آئی آ رہے ہیں جناب کے اوپر پانچ لوگوں کو اصل چہرہ بتائیں نومین نیٹڈ ایف آئی آر تین سو دو کی اور جب بندہ مارتے تھے بیگ پکڑ کے میں اون اوت کھیتا ہوں اون اوت کہ میں نے ان کے پیسے کے بھرے گئے بریف کیس دیکھے ہیں کہ یہ پولیس والے کو کس طرح جا کے دیتے تھے میں نے تو ابھی آپ کو وہ باتیں نہیں بتائیں کچھ شرم ایار نامی چیز ہوتی ہے آپ لوگوں کو تو محسوس نہیں ہوتا وہ چینل خرید لیا جو مرضی چلا دیں جو دل کرتا چلا دیں جیسے مرضی چلا دیں جس کو مرضی کہیں کہ فٹفٹ جا ہے دے خلاف خبر لے کے آ فٹفٹ جا ہے کر کے آ چلاو چلاو کس نے منع کی ہے اب جو میں چلا ہوں گا نا وہ پتا چلے گا میں نے تو ابھی یہ سامنے رپورٹر بیٹھے ہوئے ہیں میں نے تو صحیح چہرہ نہیں دکھایا ان کو تو پتا ہی نہیں ہے کہ کہ تم کرتے کیا ہو بہتر ہے کہ اپنے معاملات سے یہ غریبوں کے پیسے دو یہ تیس پین تیس چالیس پچاس ارب روپے کا فراڈ ہے کم از کم پچاس ارب روپے کا جہاں پہ کئی رپورٹر ہوں گے جنہوں نے بچاروں نے تنہاب آدھے پیڑ پہ پتھر رکھ کے تو جا کے وہاں پہ پلارٹ لیا پلارٹ نہیں مل رہا وہ بٹھے ہوئے سامنے منیج کرتے ہیں اداروں کو منیج کرتے ہیں بندوں کو منیج کرتے ہیں پیسہ دیتے ہیں باقی چیزیں نہیں بتانی ابھی میں نے یہ پچاس ارب روپے کا سکیم ہے پچاس ارب روپے کا نہ کسی کی وہاں پہ زمین ہے اورشیز باقی چیز نہیں ان بچاروں نے اچھا کرکٹر کو بلا کے کرکٹر کو بڑے مسئوم چہرے کے ساتھ کہ میں بڑا ان کے لیے یہ کر رہا ہوں وہ اوہ فراڈ کر رہا بھائی فراڈ ہے کرکٹر کو ہم یہاں پہ کڑ بھی منا دیں گے ہم یہاں پہ یہ کر دیں گے وہ بچارے اور چیز پاکستانی دیکھتے ہیں ہم مارکٹنگ ہوتی ہے وہ پیسے بیجنے شروع کر دیتے ہیں یہ تو خوک ہتے پڑ گیا پچاس ارب روپے یہ تو یہ تو دریا کے بیلٹ کے اندر آپ جا کے بنا رہے ہو آپ اس وجہ سے چھلانگ مار کے ادھر گئے ہو کہ ادھر ہو جائے گا ادھر دوسرے مقاصد پورے نہیں ہوئے کہ ادھر سے پورا کر لوں گا انہوں نے بھی آکے اوپر ایف ای 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 رکھ کروائی ہیں اب آپ کو وہ چومتے چاڑتے ہیں پہلے وہ کہتے تھے کہ آپ کون سی مشین ہے جی ای ٹی ای مشین ہے اب آپ ان کی ای ٹی ای مشین ہوگے آپ تو کہتے تھے میرے بغیر جلسہ نہیں ہو سکتا دیکھو کیسے جلسے ہوتے ہیں الحمدللہ ہم جلسوں میں ہم پیسے اپنے پلے سے بھی لگاتے رہے ہیں جتنی ہماری اوقات اور حیثیت ہے اور پارٹی کا ہر ورکر لگاتا رہا ہے میرے سامنے پیسے کٹھے ہوتے تھے کسی ذاتی جیب سے نہیں جاتے تھے میری اوقات دس روے کی تھی میں دس روے دیتا تھا کسی کی سو کی تھی وہ سو دیتا تھا اور نام آپ لیتے تھے اس لیے کہ آپ آگے چودری بنے ہوئے تھے جس کے ساتھ لوہر کے چار بندے نہیں ہیں میر بانی کر کے لوگوں کے پیسے جو ہیں وہ واپس دیں یہ سوسائٹی نامی کوئی چیز نہیں ہے سات سو پینسٹ کنال کے علاوہ ادھر ایک مرلا ایک انچ زمین بھی جو بھی لے گا وہ غیر تلونی ہو اور اخبارات میں ہم بار بار کہتے رہے ہیں بار بار کہتے رہے ہیں بار بار کہتے رہے ہیں مصوب منسٹر تھے وہاں پہ ایک میٹنگ تھی ادھر ہی نائنٹی پہ اوپر مطلقہ وزیر صاحب آئے اور مطلقہ سیکٹی آئے اس وقت کے نام بھی بتا دوں گا ان کو جھڑکنا شروع ہو گئے کہ میرے خلاف اشتہار کیوں دی ہے کہ اخبار میں میری سوسائٹی کے خلاف اشتہار کیوں دی ہے اور بڑے تگڑے ہو گئے کف ٹونگ کے اور اس کے پیچھے پڑ گئے یعنی کہ جو ڈھر جائے وہ ڈھر جائے ان سے جو دل کرتا ہے بھائی نکالو آپ کو کھلی چھٹی ہے لیکن غریب آدمی کا پیسہ میں ایک دن وزیر ہوں یا باقی جتنے دن وزیر ہوں ایک دنوں یا جتنے دنوں جو بھی میری پارٹی نے مجھے منڈیٹ دی ہے اللہ کو حاضر ناظر جان کے صحیح کام کروں گا پہلے بھی کیا ہے اب بھی کروں گا چاہے جو کچھ مرضی ہو جائے عمران خان کے بیانیے کو عمران خان کی سچائی کو اس کے صادق اور امین ہونے کو اس کو ٹھیسنی پن جائیں گے بہت شکریہ دو چیزیں ہیں آپ کے سوال کے دو پارٹ ہو گئے تینکی ورمچ بہت شکریہ آپ کا دیکھیں میں نے آپ کو وہ تمام چیزیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ہوئی ہیں اور جس طرح سے ادارے کو ملائن کر کے ساتھ ملا کے چیزیں ہوتی رہی ہیں وہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہیں میں نے آپ کو یہ قطن نہیں کہا کہ ال ڈی اے دودھ کا دھلا تھا ال ڈی اے کے اندر بھی بے شمار خابی ہیں اور رہی ہیں اور اس طرح کے سرمایہ کار بندوں کو خریدتے ہیں ایک ہاؤزنگ سوچائٹی ہے وہ وہ صاحب نے کنڈی لگا گئے ڈیپٹی ڈریکٹر سے سائن کروائے ہیں نہیں ہے سب ٹھیک ہے سنیے سنیے میرے یہ سن لیجئے میں آپ کے دو گھنٹے بیٹھا ہوں چار گھنٹے بیٹھا ہوں جتنے آپ کے سوال کے جواب ہوں گے میں دیکھے جاؤں گا انشاءاللہ کیونکہ یہ میرا پرسنل میٹر نہیں ہے میں نے پبلک کا میٹر اٹھایا آپ کے ساتھ دوسرا آپ کا سوال کا پارڈ یہ تھا کہ کیا تمام غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹیوں کے خلاف جو ہے آپ ایکشن لیں گے بلکل ہم لے رہے ہیں یہ تو یہ اکروس تھی بورڈ ہو رہا ہے کسی ایک سوسائٹی کے بارے میں نہیں ہو رہا یہ نہیں ہو رہا کہ اے سوسائٹی کے خلاف ہو رہا ہے تو بی کے نہیں ہوگا بی کا پھر کنچوس کوئی نہیں ہے بھائی دو طرح کی illegalities ہیں دو طرح کی ذرا بات سنیے گا آپ میری نمبر وان جس نے approval ہی نہیں لی اور green کوئی area ہے جہاں پہ کھیتی بڑی ہو نہیں ہے اس نے وہاں پہ سوسائٹی ٹھوک دی ہے ایک ہے جو brown area ہے جس کو approval لینی چاہیے تھی اس نے partially approval لی ہے یعنی کہ brown area پہ آپ construction کر سکتے ہیں green area پہ نہیں کر سکتے ہیں سنیے میری تو لہذا اس لحاظ سے اس کو دیکھیں گے کہ کیا ہے جی آپ آپ سوال کیجئے میں بھی متاثریم میں سریج اس نے 25 لاکھ پر ہاں پر لگایا اور اسی بلاک میں اور مجھے 12 آرہی اٹھا گیا کہ آپ کو روڈ دیں گے اب میں آپ سے حکومت سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ لاہور میں دیکھیں میں نے اگر وہاں سے روڈ پیدا ہے تو میں نے بڑے بڑے ہوڈنگ دیکھتے ہیں لگے ہوڈے بڑے انٹریکشن ہے وہاں پہ نظر آتے ہیں ہمیں آپ دیکھیں پاکستان کرکٹ ٹیم جب پورے بارڈ میں کھیہ رہی تھی ابھی انگرینڈ میں کہ ہم جہاں جہاں بھی ایشیا کا آپ نے دیکھا ہے وہاں ہماری ٹیم جب ایک پاکنی پا شرٹ بین کے کھے لے گی تو مجھے ایسا بندہ سکے گا کہ یہ کابے ہیں اس وقت اکمت کیا سکیا ہاں پی سی بی پہ ٹیس نہیں بنتا کہ وہ ایسی فراڈ کمپنی کو کیوں ان کو لاغ کر دی کہ ان کی شرٹ بین کہ ان کا نام یوز کر رہی ہے جب وہ پی ایچے والے جو وہاں پہ لگا کے بھوٹ پورے لہول میں جتنی ہڈنگز پارک کیوں کی لگی کسی کی نہیں لگی اس کے خلاف کوئی ایکشن کیوں نہیں ہوتا رہا ہمارے پیسے وہ تو میں پتہ کبھی انہی اللہ و انہی اللہ پڑھیں کیونکہ نہ کبھی اس قوم کو پیسے واپس ملے ہیں اور نہ وہ ملتی ہیں آپ نے بڑا ٹھیک question کیا pertinent اب میں آپ سے مہین بھئی آپ سے اور آپ سے جو بھائی نے حامد خان صاحب آپ نے سوال کیا ہے میریئرز یہ ہے میں نے آپ کو وہ تمام پیپرز دکھائے ہیں جو مطلقہ ادارے مطلقہ اداروں کو لکھتے رہے ہیں لیٹسے LDA ہے تو LDA نے مطلقہ اداروں کو لکھا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ اخبارات میں جتنے نوٹسیز ہیں میں نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کی کہ یہ جاتے رہے ہیں لیکن کیا نوٹس بھیج دینا ہی کافی ہے یا اس سے آگے کا بھی کوئی پلین ہے اب عدالت سے سٹے آیا ہوا ہے تیرہ کو اس کی تاریخ ہے تیرہ تاریخ کو تیرہ کو ہم ہونرابل کوٹ میں جائیں گے ہم ریکویسٹ کریں گے ہونرابل کوٹ سے کہ انہوں نے جب آپ نے سٹے دیا تھا اگر دوزار بارہ میں دوزار پندرہ میں پھر چلا گیا اور پھر اس کے باوجود یہ وہاں پر منظوری کے بغیر سڑکے بناتے رہے سارا کچھ کرتے رہے تو کوٹ سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں گائیڈ کریں کہ ہم اب اس کا لاحے عمل کے ہم ان سے پریے کریں گے کہ جو غریب آدمی ہے جس نے پیسے دی ہیں جس نے آج سے دس سال پہلے دس لاکھ رپیہ دیا ہے اس کا ویلیو کے لحاظ سے تو ویسے ہی وہ دس لاکھ جو ہے پانچ رہ گیا ہے تو کیا اس کو دس لاکھ کو دیا جائے گا واپس اسی ترتیب کے ساتھ یعنی کہ اسی انٹرس کے ساتھ اسی منافع کے ساتھ ایک اور بات جو میں بھول گیا ہوں ذرا ایک ایک بات سنیاں کا بڑا ضروری ہے بھائی زیادہ عرصہ نہیں گزرا ایک ایو بی آئی کا کیس بھی ہوا ہے گمگیر کیس ہے دریا کے زمین دے دی گئی ہے ان کو یہ مل کے پلان کیا تھا فراڈ ہوا تھا سکیم ایو بی آئی کا ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہو رہا پیسے کس کے ہیں مزدور کے یہ کنٹیبیشن دیتے ہیں ایو بی کیا ہے اولڈ ایج اس کو بینفٹس دیے جاتے ہیں جب وہ ریٹائرڈ ہو جاتا ہے تو دیے جاتے ہیں جیسے پنجاب میں سوشل سکیوٹی ہے اور فیڈل میں ایو بی آئی ہے سوشل سکیوٹی ایک ہزار پچاس روپے جو امپلائر ہے وہ جمع کرواتا ہے سوشل سکیوٹی کمیشنر کو کہ اس کو سہولتے دیں اس کا بچہ وظیفہ دیں سکول میں پڑھے گا کالیج میں پڑھے گا علاج کریں گے بچی کی شادی ہے اپریشن ہے وغیر وغیر اور جو ایو بی آئی ہے وہ اس کو پینچن دیتی ہے اس کے پیسے بھی کھا گئے ہیں بھائی ساڑھے تین اروپ روپے کب کہہ ہے عدالت کہہ رہی ہے دیں میاں صاحب میاں صاحب یہ ہے میاں صاحب مغاربت یہ ہے کہ روڈا ڈیویلیمنٹ آثارٹی کے اوپر بہت زیادہ ان سوسائیڈیز کی طرف سے تنقید آ رہی ہے جبکہ روڈا آثارٹی کی جو مریقمنٹ ہے میرے نزید وہ لوگ اس میں شامل ہیں جو پاکستان کے لیے فدمت انجان دیتے رہے ہیں پاکستان کی فادت کے لیے لوگ نے ہمارا کردار عطا کیا ہے ان کی اپل وصلی شخص سے پالاتا ہے پہلی بات تو یہ دوسری سارا آپ نے دس ہزار سے پندرہ ہزار ایفیکٹی بتایا ہے جو پیزارٹ گئے ہیں تو کیا کل کو آپ کی مسئلہت سیاسی مسئلہت کا تو شکار نہیں ہو جائیں گے کہ بیس ہزار پچیس ہزار موٹ ہمارے مسترب ہو رہے ہیں چلو خاموشی اختیار کر لے اور مٹی ڈال دیں اس کیسے کیا ایسے آپ ملتقی انجام تک پچھائیں گے میں نے آپ سے پہلے ایک ریکویسٹ کی ہے کہ میری منسٹری ایک دن کی ہے یا منسٹری باقی جتنے بھی دن ہیں ان دن کی ہے میں تو غریب آدمی کے ساتھ کھڑا ہوں کمزور آدمی کے ساتھ کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا میں گراس روٹ لیول کا ورکر ہوں جب میں دفتر بیٹھتا ہوں مجھے پتا ہے کہ لوگ جب اپنے پینے کے پانی کے بل کی بھی کس کروانے آتے ہیں تو ہمیں اس کا احساس بھی ہوتا ہے کہ یہ پانچ سو روپے یا ہزار پے کی کس کروانے آگئے ہم لوگوں کے احساسات اور جذبات کو سمجھتے ہیں ہم بے ہی سلوگ نہیں ہیں یہ بات ذہن میں رکھی جائے دوسری بات روڑا کے حوالے سے ایک بات کی گئی کہ وہ ایک ہمارے منسٹر ہے ان کا بھائی ہے اور روزانہ آ اس کی ایک انچ زمین نہیں ہے اور روزانہ آ کے تو اس نے ہوا بھر نہیں ہوتی ہے یہ میں تھوڑی ڈیٹیل اگر مجھے ازادت دی صرف دو منٹ لوں گا جی سر روزانہ یہ روزانہ آ نے کہ آدھا لو عوام کر لکھ گیا اور کوئی چھے فائی آ دام میں بھی کر گیا تو یہ کس وقت دیکھیں گے کوئی ایکشن ہوتا ہوا یا آپ لو منٹ ہو جائیں گے روزانہ یہ ہے کہ عدالت کے اندر جو کیس ہے عدالت کے فیصلہ کی طرف دیکھ رہے ہیں عونربل کورٹ جو فیصلہ کہے گا اس کے مطابق اس کو لے کر چلیں گے کیونکہ اس کے اوپر سٹے ہے اس سٹے کے خلاف ہم گئے ہوئے ہیں اور تیرا طریق کوئی پیشی ہے اس کے اوپر ہم جائیں گے کوڈ سے ریکویسٹ کریں گے کہ سار یہ مفاد عامہ کا معاملہ ہے اس پر میربانی کریں ہماری رہنمائی بھی نام آیا جب آپ کی خود کریکٹر اسیسنیشن ہوئی دو ہزار بارہ سے آپ نے ایف آی کا حوالہ دیا ہے ایک جانب عمران خان کے جانب ترین تھا ایک جانب علیم خان 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 اتنے کارکے تھے جو انہیں پتے نہیں کہ کبدا گروپ کو چگر معا میرے ہزار اپنے لیڈر کی یہ غلطی آپ تسلیم کرتے ہیں کہ کل کو پھر ان کا ان ویس طرح کے مافیات نکلیں تو احساس ہو رہا جیسے ایک عمار وزیر کی ٹریکٹر اسیسنیشن ہو اور پھر پریس کارپس ہو اور دوسرے آپ نے اپنی پریس کارپس میں ذکر کیا سٹیٹ کے ٹائم ہون وہ کن اداروں کے بندے خلیبتے ہیں کیا زیرے لگ آپ ان کا نام لیں گے اور ان اداروں کے سربراہان کو بھی کوئی اپیل کریں گے کہ خدارہ اس ملک پر ظلم ختم کر دیں زرعی زمین ختم ہو رہی ہے اور ہم جو ہے گزائی قلت ادار کرتے رہی پھر لی ایک بات جی ہے کہ خان صاحب جس زہاد میں جاتے رہے ہیں پارٹی اس کو سپورٹ کرتی رہی شاید آپ کو علم نہیں ہے اس کی تھوڑی سی انفرمیشن لے لیجی جن بندوں کے بارے میں آپ کے ذہن میں کوئی ہے آپ بڑے جینیس آدمی ہوسن شایدی کا نام لیا جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر بیڈیو کیا آپ کا ایک ساتھ اس کے علاوہ یہ بتائی کہ باقی تو جو جتنی اللی کے ہوسن شایدی ہیں اور جو اللی کے ہوسن شایدی لہور میں کام لیا جا سکتا لیکن آج صرف آپ نے ایک ہوسن کیا جب کہ آپ نے کہ آج میں ایک اجازت ہے دیکھیں سر گزارش یہ ہے کسی کو سنگل اوٹ نہیں کیا گیا اگر آپ اشتہار جو اخبارات کے اندر آئے ہیں جو پچھلے چند دنوں سے آ رہے ہیں اس میں صرف ایک سوسائٹی کا نام نہیں ہے باقی سوسائٹی کوئی نام کیونکہ ایک سوسائٹی چینل خرید کے یہ سمجھ رہی ہے کہ شاید میں جو مرضی کرنوں تو اس وجہ سے دوسری بات یہ ہے کہ اب چونکہ وہ آپ کے ساتھ نہیں رہے تو آپ نے یہ پریس کامپل کھڑکا دیا ہے بارہ گوہ بھی آپ نے دوہزار بارہ کا ذکر کیا چونہ کیا جس اسی دور کی بات ہے جب وہ آپ کے ساتھ تھے اور پھر بھار میں عمران صاحب کی قومتی نیچے گزدار لہم کی قومتی یہ دونوں پرٹیکٹ کرتے رہے اور جتنے آپ نے حوالے کیے جو مارویں پڑھتی نہیں سب کچھ ہوا یہ انہی کے دور میں ہوتا رہا ہے آپ جا رہیے پھر ان کی قومت ہے آپ کی نیچے پنجاب میں تو آپ بھی ایسے ہی ہو رہے تو یہ درد ورد تفیر ہوتا ہے پھر لیتا سر آپ سے میں نے آگے بھی جو بات کی ہے کہ پارٹی کا کوئی بھی جلسہ ہوتا ہے کوئی بھی جلوس ہوتا ہے کوئی بھی جیسے دھرنا تھا یہاں سے ٹرانسپورٹ جاتی تھی تو ہم خود اس میں پیسے ڈالتے رہے ہیں آپس میں ہم کنٹیبیوشن کرتے تھے جو جتنی بھی کر سکتا تھا جس کی میں نے بتایا جتنی استطاعت ہے کسی کی ایک رپے یا کسی کی ازار رپے خواتینوں مردوں ہزارات سب ہی کرتے رہے ہیں چاہے جلسہ ہو کئی دوسرا ہو کوئی یہ اپنے آپ پہ مت لے کہ جناب میں پلے سے پتہ نہیں پی ٹی اے کو جو ہے وہ کرتا رہا ہوں پلے سے کوئی نہیں کرتا رہا ایسی سے ریڈیٹیڈیڈ ایک قویشن ہے آپ نے بتایا کہ رہ کوئی نہیں ہوتی سیٹیٹیٹیاں ساڑھے چھ سو کے قریب ہوتی سیٹیٹیاں رہ کنونی ہیں اور ساتھ سکتے ہیں کہ یہ دی کہ آپ نے بتایا کہ تس پندرہ ہزار فلوڈز ہیں وہ سیدہ دیچے ہیں یہ نہیں مارڈل کا ہوتی ہے ہر سیٹیٹی کی جانتے ہیں وہ کنونی ہیں رہ کنونی ہیں وہ اپنایا جاتا ہے اور اس طرح دیگرے تو تکریبا کوئی ناکھل ہو اس کے متاثر میں آپ وزید ہے ہوسنگ بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساری امام فلوڈ کیے اگر کوئی اپنایا جاتا ہے آپ سے کوئیسٹن کر دیں اس کے اوپر کیا آپ کی فالسی ہے کہ کیا آپ کوئی آئیتا ہے کوئی چالی فائل چالی فلوڈ یا ایکسس فلوڈ رہا ہے فائلس رہا ہے وہ نہیں بیچے گا اس کے اوپر آپ کیا کرا گئے دردان خورتن کی ہے اور اس کے ساتھ یہ یہ کہہ گا کہ آپ نے اس کے حوالے سے کوئی مقلب آداروں میں جو انکوائر سار چالی ہے اس کے اوپر کی فالس آپ دیں گے میں ایک ارس کروں گا کہ باری باری سوال کر لیں تاکہ اس کے میں جواب دے سکوں جس طرح آپ نے بات کی ہے ریگارڈنگ ایلیگل سوسائٹیز کی میں نے آگے آپ کو بات کی ہے کہ سینکڑوں کی شکل میں ہے اور ہر سوسائٹی کے خلاف ڈیفینیٹلی ایک قانون اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو ایکشن بنتا ہے وہ ایکشن لے رہے ہیں وہ لیا بھی جائے گا جو آج کے حوالے سے ہے کیونکہ کوٹ کے اندر کیس ہے اس کا بتانا ضروری تھا میں نے آپ کو بتایا ہے تیرہ طریق کو جو ہونوریبل کوٹ فیصلہ کرے گی اس کے مطابق فردر اپنے ایکشن کو مطلقہ ادارہ جو ہے وہ اپنے ایکشن کو پلان کرے گا کہ اس نے کیا کرنا ہے لہٰذا ہم پبند ہیں کہ کوٹ جو ہمیں حکم کرے گی ہم اس کے مطابق کریں گے کوٹ کے سامنے اپنی معروضات رکھیں گے ساری چیزیں رکھیں گے آگے جو کوٹ فیصلہ کرے گی ہم اس کے مطابق چلیں گے نیان صرف یہ بتائیے گا کہ گیل سوسائٹی بنانے کے لیے جو اداروں کے لوگ استعمال ہوتے ہیں میں لگے فائل جب کسی ادارے میں جاتی ہے تو وہ فائل لوگ رشوت لے کے اس فائل کو آگے بیٹھیں تو آپ کا جو ادارہ ہے آپ کے حمد جو ہے ان اداروں کے خلاف کیا کاروائی کرے گی ان لوگوں کے خلاف کیا کاروائی کرے گی اگر ایک سوسائٹی کا مالک ہے وہ تو چلو درکشنز گر ہی رہے لیکن جو نیچے لوگ رشوت لے کے کام آگے اس کا چلا رہے ہیں ان کے خلاف کیا کاروائی ہوگا تیکھیں ایک چیز تھوڑی سی ہمزین میں ذرا رکھ لیں تھوڑی سی ایک ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی ایلیگل ہاؤزنگ سوسائٹی بغیر اپروول کے اس جگہ پر بنا رہی ہے جہاں پر اس کو ہاؤزنگ سوسائٹی بنانے کی اجازت ہے وہ تو میں آپ کی بات سمجھ گیا لیکن جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ کسی کا سر پیر ہی نہیں ہے وہ بنا ہی نہیں سکتے وہ سڑک نہیں بنا سکتے وہاں پر ایک انٹ ایک انچ انٹ نہیں لگا سکتے میں وہ بات کر رہا ہوں آپ سے اور جو ایکشز میں جو آپ نے بات کی نا گدارے میں نے آپ کو آگے عرض کی ہے کہ ال ڈی اے کو دودھ کا دھولہ دارہ نہیں ہے مجھے آپ کہیں گے اور دی نائٹ اس کو ٹھیک کر دے میں کھلی کچھری لگاتا ہوں وہاں پر بیٹھتا ہوں آپ لوگ وہاں پر آتے ہیں آپ میں سے بہت دوست آتے ہیں آگے دیکھتے ہیں لوگوں کوئی مسائل جو ہیں وہ کھلی کچھری لگانے سے نہیں سسٹم کو بہتر کرنے سے ہوگا سسٹم کی بہتری کے لیے ون ونڈو جو میں کر رہا ہوں اس پہ مہینہ ڈیڑھ مہینہ اور لگ جائے گا مہینہ ڈیڑھ مہینے کے اندر اگر وہ بن جاتا ہے ون ونڈو تو مجھے امید ہے ہمیں کھلی کچھری لگانے کی نہیں ضرور پڑے گی اور جین آفیسرز نے آپ کی بار جین آفیسرز جو کسی علاقے کا انچارج ہوتا ہے لٹسے ایک ٹاؤن ہے ایک علاقہ اس کا انچارج ہے اور اس کی آنکھ کے نیچے اس کی ناکھ کے نیچے یہ چیزیں ہوں گی ہیں تو پھر وہ اس کو ذمہ دار بھی ٹھرائے جانا چاہیے جس کے لیے میں نے کہا دیا ہے جس کے لیے میں نے ڈی جی کو کہا ہے کہ یہاں پر جو آفیسر تھا جس آفیسر کی مجودگی میں یہ کوئی کر کے بنا کے چلا گیا اور اس وقت اس کو دیکھنا چاہیے تھا یا تو اس نے اگر پیپر کے اندر ایکشن وغیرہ پلان کیا ہوئے ہیں پھر تو اس کی بچ جاتا ہے اگر اس نے ایکشن پلان نہیں کیا ہوئے اپنی آنکھیں بد رکھی ہے تو اس کے خلاف انکواری ہوگی بزدار صاحب کو تو تین ساڑھے تین سال ہوئے میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ پچیس تیس سال کا جو سلسلہ ہے اس کے بارے میں بات کی ہے بزدار صاحب کے دور میں جو ایکشن لینے تھے جو کرنے تھے میری ارد سنیے یہ سارے پاس ہیں اور پھر کورٹ سے وہ سٹے لے کر آگے وہ سارے ادھر لکھے ہوئے ہیں وہ بزدار صاحب کے دور میں ہی ایکشن لے رہے تھے اجازت ہے جب میرک سارا حافظ سارا